تو بھارت بنام ساؤت افریقہ کے بیچ تیسرا ہٹی ٹی ٹی مقابلہ آج سام کو سات بجے سے اندور کے ہول کر کرکٹ سٹیڈیم میں کھیل جائے گا اور تیسرا ہٹی ٹی ٹی میں اس کیلئے بھارت کے ٹیم میں وہ ہے بڑا بدلاؤ جہاں ویرات کولی کو تیسرا ہٹی ٹی ٹی مقابلے سے آرام دیا گیا ہے تو وہیں کیلز آل اوپنربل لباس انہیں بھی تیسرا ہٹی ٹی ٹی مقابلے کے لئے آرام دیا گیا ہے تو ویرات کولی اور کیلز آل یہ دونوں ہی بڑے کھلاڑے تیسرا ہٹی ٹی ٹی مقابلے میں ساؤت افریقہ کے خلاف نہیں کھیلیں گے تو آخر ان کی جگہ پر کن کنی کھلاڑوں کو موقع ملے گا بھارت کے ٹیم میں پلنگ لیور میں تیسرا ہٹی ٹی ٹی مقابلے کے لئے اس ویڈیو میں آپ کو پوری وستہ سے بتانے والے ہیں تو دچھل افریقہ کا صفائیہ کرنے اترے گی ٹیم انڈیا ویرات کولی اور کیلز آل کی جگہ کون کھیلے گا تیسرا ہٹی ٹی مقابلے میں تو کپتان روحیت سرما کے ساتھ ریسپ بانت یافیر سری کمار یاروپاری کی شروعات کر سکتے ہیں تیسرا ہٹی ٹی مقابلے میں اندور کے کھول کر کرکٹی سٹیڈیم میں کھیلے جائے گا بھارت نے اندور میں اس سے پہلے دو ہٹی ٹی مقابلے میں سری لنکا کے خلاف کھیلے ہیں اور دونوں میں جیت درج کی ہے بھارتے کے لئے ٹیم نے دچھل افریقہ کی خلاف تین میچوں کی ٹی ٹی ونٹی سریز پہلے ہی اپنے نام کر چکی ہے ٹیم انڈیا نے سریز میں دو زیرو کی آجائے بڑت بنا لی ہے اور تیسرے میچ کو جیت کر دچھل افریقہ کا کلین سویپ کرنا چاہے گی سولہ اکتوبر سے اسٹریلیا میں شروع ہو رہے ہیں ویسو کپ سے پہلے انتیم ٹی ٹی ونٹی میچ میں دچھل افریقہ کی خلاف بھارتے گیر بازوں کی اصلی پر اچھل ہونی ہے ٹیم کے پرموخ بلے باز ویرات کولی اور کیل زہل کو تیسرے میچ سے آرام دیا جا سکتا ہے ایسے میں کپتان روحیت سرما کے ساتھ رسپ پنت یا سوری کمار گیروپ پارے کے شروعات کل سکتے ہیں جہاں بیسو کپ نے بتایا کہ تیسرے میچ کے لیے بھارتے ٹیم پرابند نے اپنے پرموخ بلے باز ویرات کولی اور کیل زہل کو آرام دیا ہے کولی کی جگہ سرائس ایورو کو موقع دیا جائے گا تیسرے ٹی ٹی ونٹی میچ میں جبکہ ویسکپ کے لیے بھارتے ٹیم چھے اکتوبر کو اسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگی اور ویرات کولی اور کیل زہل گروبار کو ہی مومبئی میں ٹیم کے ساتھ جوڑ اچھائیں گے جہاں بھارتے ٹیم میں کوئی ریزرو بلے باز نہیں ہونے سے سہباز احمد کو ٹیم میں موقع مل سکتا ہے محمد سیراس یا اومیس سیارو میں سے کسی ایک گیر باز کو بھی کھلایا جا سکتا ہے ریس اپنٹ کو اس سریز میں بلے بازی کے موقع نہیں ملا ہے دینیس کارتک نے دوسرے میچ میں سات گیر کھیلی اس میچ میں دونوں ہی کھلاڑے کو اپری کرم میں کھلایا جا سکتا ہے جہاں اپنے گھر میں دچھڑ افریقہ کے خلاف پہلی بار ٹیم انڈیا نے ٹی ٹی ونٹی تریز چیتی ہے بارہ مہینے پہلے یو اے میں ہوئے ٹی ٹی ونٹی ویسو کب میں بھارتے ٹیم شروع وادی دورے میں باہر ہو گئی تھی اس بار ٹیم میں صدار دکھائی دے رہا ہے ایسی اکب کے بعد سیرز بھارتے بلے بازوں میں بھی صدار ہوا ہے رویوار کو وہ میچ میں کیل زاؤل نے پنایا سٹرائک ریٹ صدارہ ویرات کولی نے 140 سے آڈک کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازے کی کپتان رویت نے بھی پہلے اسٹریلیا اور اب دچھڑ افریقہ کے خلاف پربھاوی پاری کھیلی ہے جہاں پھارٹے ٹیم کے بلے بازی میں صدار ہوا ہے لیکن جسپیٹ بمبرہ کی گیر موجودگی میں لچار گیر بازی کی سمسیہ بنی ہوئی ہے ویسٹس کا ڈیتھ آور میں ایسے میں تیز گیر بازی کا پربھاوی سمادان کھوجنے کی ضرورت ہے دیپاک چہر ویسکپ کے لیے ریدر وی کھلاڑیوں میں سامل ہیں انہوں نے نئی گیر سے پربھاویٹ کیا ہے لیکن پاری کے انتیم آوروں میں انہیں کچھ خاص موکہ نہیں ملا ہے بائیں ہاتھ کے تیز گیر باز آسدیپ سنگھ نے نئی اور پرانی دونوں ہی گیر سے حسل چھوڑا ہے حالک کی رویوار کو چار آور میں دو ویکٹ لے کر باسٹ رن کھلچ کر وہ سب سے مہگے رہے تو ہی چوٹ سے اُبھر کر واپسی کرنے والے حاصل پٹے لے بھی بلے بازوں پر انکس نہیں لگا پا رہے ہیں لال گیر کے ویسے سک روی چندر آسدیپ کو بیسٹ کے آور میں ویکٹ نکالنے ہوں گے مومرہ کی گیر موجودگی میں ہولکر سٹیڈیم میں محمد سیراس کو بھی موقع دیے جانے کی امید جتائی جار رہی ہے جہاں بارتے گیر بازوں کے جیسا ہی حال مہمان ٹیم دچھڑ افریقہ کا ہے ان کے تیز گیر باز نے گوہاتی کے اومس بھرے موسم میں کھوبرن لوٹائے کئی فلٹاس گیر فے کی جن پر بلے بازوں نے جم کا رن بنائے مہمان ٹیم اپنی گیر بازی میں صدار کرنا چاہے گی شریص گواچوں کی اید اچھل افریقہ نے بلے بازی میں بہتر پردسن کیا ہے ڈیویڈ میلر نے ستک جڑا تھا تو وہیں ویسٹ کپ سے پہلے کوئنٹ ایم ڈی کاؤگ نے بھی اچھے رن بنائے ٹیم کی سب سے بڑی چنتہ ان کے کپتان ٹیم با بوموں کے بلے سے اس سریز میں رن نہیں نکلنا ہے تو تیچھرے ٹی 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 مقابل میں ویرات کولی اور کیل زاول کے دونوں ہی بڑے خیلالے نہیں کھلنے والے انہیں آرام دیا گیا ہے تو آخر ان کی جگہ پر کسے کھلائے جاگا یہ سب سے بڑا سوال ہے تو ویرات کولی کی جگہ پر سراس ایچر کو کھلائے جاگا یہ تو کنفرم ہے اور کیل زاول کی جگہ پر ایک ایک سٹرا گیر باز کو کھلائے جاگا اور اس سب پنت یا فیر سری کمار یارو ان دو میں سے کسے ایک سے اوپننگ کے بلے بازی کروائے جائے گی موسٹ لائکلی ریس اپ پنت اور روحیت سرما اوپننگ کے بلے بازی کرتے بھی دکھائی دے سکتے ہیں تیسرے ٹی ٹی ٹیم مقابلے میں تو بھارٹی ٹیم کی سمبائٹ پلائنگ 11 کچھ اس طرح سے نمبر ایک روحیت سرما کپتان نمبر دو ریس اپ پنت وکٹ کیپر بیٹسمن نمبر تین سراز آئیر نمبر چار سری کمار یارو نمبر پانچ پر دینیس کارتک نمبر چھے اکسر پٹیل نمبر ساتھ رویت چندران آسوین نمبر آٹھ سہباز آئیمد یا پھر محمد سرازین دو میں سے کسے ایک کو کھلائے جا سکتا ہے نمبر نو حرسل پٹیل نمبر دس دیپاک چیر اور نمبر گیارہ پر آرس دیپ سنگ تو یہ دیپ ہارتی ٹیم کی پلنگ 11 تیسرے ایٹی ٹون ٹیم مقابلے کے لیے